بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانوں میں اختلاف کا ہونا یہ قدیم سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں اختلاف کا ہونا اتنا معیوب نہیں دعیب کی بات یہ ہے کہ اس اختلاف کو نمٹایا نہ جا رب العالمین نے اختلافات کو نمٹانے کے لیے اپنے قدام پاک میں عظیم الشان بابرکت اور بہترین ظابطہ عطا فرمائے پانچوں پاہرہ سورہ النساء آیت کریمہ 69 رب العالمین نے اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنی عطی اللہ و عطی الرسول اے ایمان بالو اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وَاُوِلْا عَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو با اختیار ہیں حکام اور باؤ علماء کی نزدیک علماء فَإِنْ تَنَعْذَرْتُمْ فِنْ شَيْفِ پس اگر تم کسی چیز میں کوئی چیز چھوڑی نہیں فِي حَرْفِ جَعْفِ شَيْفِ اس میں نَقِرَا قَامَنًا کسی چیز میں تو کیا کرو فَرُدُّوْهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولِ تو اسے روٹا دو اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف لٹانے کا مقصد قرآنِ پاک کی طرف لٹانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹانے کا مقصد سنت کی طرف لٹانا فَرُدُّوْهِ لِلَّهِ وَرْرَسُولِ اور اس کے بعد شرمایا اِنْ كُمْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَافِسُ تم احسا کرو اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور روز قیامت کے ساتھ ایمان ہے اور اس کا مقصد کیا نہیں کہتا ہے اگر تمہارا ایمان اللہ کے ساتھ اور روز قیامت کے ساتھ نہیں تو جاؤ جیسے کر نہ کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی وہ اختلافات کو نمتانے کے لئے کتاب و سنت کی بجائے کسی اور طرف جائے یا دے جائے اس کا ایمان کس پر ہے وہ خود فیصل ہے فتوہ دینے کی کیا مجھے سمجھے ایمان دے را اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور روز قیامت کے ساتھ ایمان اس کے ساتھ لازمی بات کیا ہے تمام چیزوں میں اختلافات کو کتاب و سنت کی طرف لانا اور یہاں سے فیصل ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا داریکہ خیر و احسن تابعہ وہ یہ کام کرنا شاندار ہے جس بات کو اللہ شاندار کہیں اگر کوئی کہیں نہیں جی نہیں جی نہیں جی اس کی بجائے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اس کی بات شاندار ہے یا ارشوال رب کی شاندار ہے لیکن پرپوگنڈا کا زور ہے اور تحمتوں کا طوفان ہے جو ایسی بات پر یہ بہت ہے بے عدب بے پستا مزرگوں کو مانتا ہی اچھی طرح نوٹ فرماویجئے زندگی کا سبق ہے مزرگوں کا احترام اور بات ہے اور غیر مشروف تابعہ داری اور بات ہے without any condition یہ تابعہ داری ہے اللہ کی ہے اور ان کے بعد ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سواب کسی کی نہیں ماں باپ ماں کتنی شاند ہے اگر مغر اشاقی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے تو جانا ہے کہ رک جانا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بوضع طور دے رہی یہی بات ہے ماں اللہ پاک نے اس کے قدموں میں جنت رکھی اس کی اجازت کے بغر جہاد کے لئے نہیں جا رہے ہیں لیکن وہ شریعت نے کہا نہیں جا سا چیزیں مقرر کر دیں نماز سے روکے نہیں رہے ہیں کچھ کہنے میں نہیں بہت تمہیدی بھی نہیں کرنی لیکن وہ کنا نہیں غیر مشروف اور نوٹ فرما دیجئے یہ فرق ہے اہم حدیث اور دیگر سم کوئی تقبر کے لئے نہیں کسی قدر دکھانے کے لئے نہیں بات کو اجازر کرنی یہ فرق ہے اہم حدیث اور تمام دوسرے لوگوں اہم حدیث کہتے ہیں غیر مشروف تابداری صرف کتاب و سنت کی اس کے علاوہ جو آئے اس کربٹی اس قسوٹی پہ پرکھا جائے ہے سر آنکھوں پر نہیں ان کی شان میں لصب ہونے والا غیرگوں کی شان میں لصب ہونے والا اللہ اس کی سبان بند کر احترام اور چیز ہے غیر مشروف تابداری اور چیز ہے لیکن لوگوں نے اس کو ختمت کرتے ہیں احترام نام احترام کا اور بعد غیر مشروف تابداری یہ حق اللہ کا رنگ کے بعد ان کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اور کسی پہ تو ماننے نہ ماننے اس کی مردی رنگ لیکن حق یہ اور احترام آدمی آخر کی سوچ والا فکر والا وہاں کسی بجرم نے کام کیوں نہیں آئی نہیں آنا ہمارا مسرک یہ تھا ہماری فقائی تھی ہماری پارٹی یہ تھی چھیک ہے جسے ہمارا ہے کئی قرآن و سنت میں کسی پارٹی کا مسرک کا سکہ کا امام کا بھگر کا پیر کا ہے نام نام ہے کتاب السنہ رائع کا خیر وہ بات شاندار ہے جسے ایک داکٹر کہے یہ اس کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے اب نبی صاحب پکڑت کے نہیں میں بڑا بیمار تو کیا کہیں گے یا مکار اور فردی یا ٹینسن کا شکار یہی ہے بات چاہے گی داکٹر کی یا مریض کی اس نے زندگی بسر کی ہے پرہائی میں یہ انپڑ اپنے ٹریڈ میں کیسا ہے اس کا شعبہ تو بات چاہے گی اگرار ان کے رسول کی کسی اور کی نہیں اور انجام کے اعتبار سے شاندار ہے اس سے اتلافات بٹیں گے امت میں اتمنانو سکون ہے گا وگرنا ناممکن اس کے بغیر ناممکن تھا ناممکن ہے ناممکن ایک واقعہ بقیہ وقت میں اس بارے میں سنیں تاکہ حقیقت خوب اللہ کی توفیق سے وعدہ صاحب شد اللہ امام ابو دعوب حضرت ابن عباس رضی اللہ انہما سے روایت کرتے ہیں جناب فاروق رضی اللہ ان کے پاس ایک دیوانی پکلی عورت رائی اس نے برائی کی تھی انہوں نے ساتھیوں سے مشرع کیا اسے سنسار کرنے کا پتھر مار مار کے ختم کرنے ساتھی ویگے جا رہے تھے اسی مقصد کے راستے میں حضرت علی رضی اللہ انہوں نے دیکھا اشت کیا ہے ارز کیا یہ ماجرہ کہا باپ اس شرع جناب فاروق رضی اللہ انہوں کے پاس آگے ایچھے حضرت قید کیا کہا امیر و مومین آپ نے کیا فیصل دیا ان کا یہ فیصل دیا کیوں دیا ہے کیا بات حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے تین اشخاص دو بترائے ہیں جو مرفوع قلم ہے یعنی ان پر اسلامی حد رابی نہیں ان میں سے ایک وہ جس کی عقل نہ دیوان نہ پگلا ہے تو آپ نے اس پر حد کا حکم کیسے لیا حضرت عمر رضی اللہ عن متنبتے ہوگے فرمانے گے کیا کروں حضرت علی نے فرمایا اس کو چھوڑا جب اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے آپ پہنے ہوتے یہ اس رشی ہے آپ پہنے ہوتے اس کے سر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نعرہ بلن کی اللہ ہوت بات اور اس عورت کو چھوڑ یہ ہے ایمان نعرہ بلن کیا کس بات کی ایسے خوش ہوئے سیاضہ تیرا شکر ہے علی آئے رضی اللہ عن ہما اور میں سنت کی مخالفہ سے بچ گیا یہ ہے ایمان سنت نہیں جائے اور انہیں پاک کا خط نہیں جائے اپنی غلطی کو شور کر اس پر خوش ہو تکرار نہ کرے اسرار نہ کرے باتیں نہ بنائے یہ خطرے کا کام صحیح کام کیا جو فاروق نے کی اگر مجھے آپ کو اسی منحج پر چھوائے اسی پر ثابت قدم رکھے اسی پر موت آئے اور اسی پر روض قیامت نبی کریم صلی اللہ سلم کے پاس حوض خوصر پر اٹھا کے دے جائے اور اسی کے ساتھ اپنے خضو قرم سے پر سرات پار کروا کے جنات اپنی رحمت سے داقی فرما جائے نبی پاک صلی اللہ سلم نے فرمایا رفع القیم انخضا سلم تین قسم کے لوگوں سے قدم کو اٹھایا گیا یعنی ان پر حد قائم نمبر ایک مضمون نمبر دو سویا ہو اس کی جو حرکت ہے اس کی بنا پر اب سویا ہو آدمی کسی پر بھر پڑا آسا ہو جائے تو سو ہو آدمی کو سزا تو پتہ جیس اس لئے اس نے کوئی تحمت بانگی نیند میں کہ تو نے یہ کیا اب ہوش والا شخص کرے اس کو اسی درے پڑے اور تیسرا بچہ جب تک بعد اتنا ہو تین موسیقی